بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اسلام نے اتحاد محبت بھائی چارگی کا درس دیا ہے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں یہ اصول قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے لیکن مسلمان وہ ہے جو دین کے تمام تقاضوں کو مانے ضروریات دین کو مانے ضرورت دین کا انکار نہ کرے آج ہمارے ملک کا علمیہ یہ ہے کہ یہاں فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے اور فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ فرقہ واریت کا ذمہ دار اسے نہیں ٹھیرایا جاتا جو اصل ذمہ دار ہے اور جو فرقہ واریت ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ذمہ دار انہیں ٹھیرایا جاتا ہے آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے پیشوہ مسلمانوں کے مقتدہ مسلمانوں کے رہنما انہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں اور اگر وہ پیشوہ اور رہنما وہ ہوں جن کو اللہ کا قرآن رضی اللہ عنہ کا ٹکٹ دے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ انہیں پیشوہ ماننا یہ واقعی اکلمندی کی علامت بھی ہے اور ایمان کا تقاضہ بھی ہے آج فرقہ واریت پر بات ہوتی ہے لیکن اس کی جڑ اور اس کا اصل جو صد باب ہے اس کو بیان نہیں کیا جاتا اور جو فرقہ واریت جس وجہ سے پھیل رہی ہے اسے بیان نہیں کیا جاتا آپ جانتے ہیں آپ کے پڑوسی ملک ایران میں ایک انقلاب آیا اس انقلاب کے نام پر پاکستان میں وہ مذہبی منافرت پر مشتمل لٹریچر بھیجا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ازواج کو نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ سب و شتم کا نشانہ بھی بنایا اور وہ لٹریچر جو کہ ایک مسلمان کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا ہمیشہ سے اہل سنت عوام کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے لازمی ہے کہ اس لٹریچر کو ضبط کیا جائے اس لٹریچر کو ختم کیا جائے جب تک وہ لٹریچر ختم نہیں ہوتا اس وقت تک فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی لیکن افسوس کہ پتھر مارنے والے کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور جو پتھر سے بچنے کے لیے ہاتھ آگے کر رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہاتھ آگے نہ کریں آپ اپنا دفاع نہ کریں آپ بتائیں اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک پہلے ہی کئی سازشوں کا شکار ہے اندرونی بیرونی سازشیں یہاں ہو رہی ہیں اور ان سازشوں کے اندر ایک بڑی سازش ہمارا پڑوسی ملک بھی کر رہا ہے اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں چابہار کے اندر ہندوستان کے ایجنٹوں کو اپنا دینا کلبوشن کی گرفتاری اور اس کے علاوہ یہاں سے فرقہ ورانا ٹارگٹ کلنگ میں ملوث لوگوں کا پکڑے جانا اور ان کا پڑوسی ملک میں جا کر ٹریننگ کا اعتراف کرنا اور پڑوسی ملک سے آئی ہوئی وہ متنازہ کتابیں جس نے ہمارے ملک کے اندر ایک انارکی کی فضا پیدا کی ہوئی ہے یہ وہ ذمہ دار ہیں یہ وہ وجہات ہیں یہ وہ سبب ہے جس وجہ سے ملک میں فرقہ واریت پھیل رہی ہے اور مسلمان ایک بیچینی کا شکار ہیں کہ ہمارے مذہبی پیشماؤں کو کب تک تانو تشنی کا نشانہ بنایا جائے گا میں آل پاکستان سے پاکستان کے مختدر حلقوں سے پاکستان کے اداروں سے یہ کہوں گا اپنوں اور پرائوں میں فرق کریں دشمن اور دوست کو پہچھانے اور یہ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی ایران سے جنگ ہوتی ہے کسی وقت تو میرا سوال ہے اداروں سے کہ پاکستان میں موجود روافض شیعہ وہ ایران کے ساتھ ہوں گے یا پاکستان کے ساتھ اس پوزیشن کو واضح کیا جائے اور اس چیز کو نکھار کے سامنے لائے جائے تاکہ ملک سے محبت کرنے والے اور ملک سے دشمنی کرنے والوں کی پہچان ہو سکے اللہ رب والعزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ملک سے ملک کی حفاظت ملک کی حفاظت ملک کی حفاظت موسیقا 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 موسیقا